پر ہم نے باتیں سمات کی ہیں پانچویں بات جو نقل کی گئی وہ ہے طول العمل مطلب لمبی لمبی عارضوں کا ہونا عارضوںیں تمنائیں انسان کی خوب ہوتی ہیں حالانکہ اس کی عارضوںیں اس کی خواہشیں تمام مکمل نہیں ہو پاتی مگر عارضوں کا انسان خوگر ہوتا ہے ہزار خواہش ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے بہت ساری لمبی لمبی ارمانیں تمنائیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بڑے آدمی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں ایک طول العمل جو ہمارے موضوع کا استدلال کے لمبی لمبی عارض میں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسی کے اندر یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ جینے کی تمنا اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے بڑا ہو جاتا ہے لیکن مزید جینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جینے کا ایک اور بہانہ مل جائے یعنی ایک لمبی عمر مزید چاہتا ہے وہ انسان بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر جینے کی خواہش کبھی مرتی نہیں ہے ہمیشہ جوان رہتی ہے اور اسی طریقے سے مال کی محبت بھی جوان رہتی ہے تو طول العمل لمبی لمبی عارضوں کا ہونا آج ہم اور آپ عارض کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں کیا ہماری تمنا ہوتی ہیں آج کے اس دور میں دنیا کا ہر انسان اللہ ما شاء اللہ ہر شخص کی عارض یہی اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی دنیا کیسے اچھی ہو جائے اس کو دولت کیسے اچھی مل جائے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وعدی دی جائے تو دوسرے کی وہ تمنا کرے گا عارضو کرے گا پتہ چلی اللہ انسان کی عارضویں بہت لمبی ہوتی ہیں اس موقع پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صحابہ اکرام بھی عارضو کیا کرتے تھے ان کی بھی تمنایاں کیسی ہوتی تھی آپ ذرا غور کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر المومنین ہیں ایک مرتبہ وہ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اے صحابہ بتاؤ تمہاری عارضویں کیا ہیں تمہاری تمنایں کیا ہیں عارضو کرو تمنا کرو صحابہ اکرام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں عمر المومنین ہماری عارضو یہ ہے ہماری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر سونے چاندی سے بھر جائے روپے پیسوں سے بھر جائے اور یہ سارا کا سارا پیسہ یہ سارا کا سارا مال ہم اللہ کے لئے استعمال کریں اللہ کے دین کے لئے استعمال کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے استعمال کریں یہ ہماری عارضو ہے دیکھا آپ نے کہ صحابہ کی کیا عارضو ہے تھی کیا تمنایاں تھی مال کی تمنا تھی مال کی عارضو تھی لیکن مقصد کیا تھا یہ مال اگر ہمیں مل جائے گا تو ہم سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر جائیں گے پھر عمر المومنین نے پوچھا اور کیا خواہش ہو سکتی ہے اور کیا عرض ہو سکتی ہے پھر وہی جواب دیا کہ ہماری عرض یہی ہے کہ یہ پورا کا پورا گھر سونے چاندی سے بھر جائے ہیر جوہرات سے بھر جائے اور ہم اس کو اللہ کے دین کے لئے استعمال کر عمر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا عرض ہے آپ کی کیا خواہش ہے آپ کی کیا تمنا ہے عمر المومنین عمر فاروق رضی اللہ اتعلانوں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں میری آرزو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر خالد بن ولید اور ابو بیدہ بن جراح جیسے جیالوں سے بھر جائے اور میں ان کو دین کے لئے استعمال کروں دیکھو یہ صحابہ اے کرام جو اس دنیا میں ہماری طرح زندگی گزار کے چلے گئے لیکن ان کی آرزویں اور ہماری آرزووں میں کتنا فرق ہے ان کی جو بھی آرزو ہوتی تھی تمنا ہوتی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اللہ کے دین کے کلمے کو عام کرنے کے لئے اللہ کا پیغام اس کو پہنچانے کے لئے ان کی آرزویں ہوتی تھی چاہے وہ مال کی تمنا کریں یا اور کسی چیز کی تمنا کریں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی تھی ابھی تک ہم اور آپ نے فضول ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا ایک قول کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت ہے اس سے متعلق باتیں سمات کر رہے تھے وہ پانچ چیزیں جو سمجھ لیجئے کہ ظلیل ہونے کی بھی علامت ہے بدبختی کی علامت ہے دل کا سخت ہو جانا آنکھوں کا خوشک ہو جانا حیاء کا کم ہو جانا اور دنیا کی خواہش کا بڑھ جانا اور عارضوں کا اکلامت نہ ہی سلسلہ عارضوں کا ایک لمبا سلسلہ ہونا یا حدل لکھ ایک تک کھün〖 اکاتھوں کا طوال سلسل